خود سے وعدہ کیا ہے تو آپ سبی کی تعلیوں کے گڑھڑا ہٹ کے بیچ آمنترت کرنا چاہوں گی ہمارے دیش کے معنی پردھان منتری مہد ہے شری نریندر موڈی جی زوردار تعلیوں سے ساغت دیجے گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مدی پردیش کے مکہ منتری بائی سیوراج جی کے اندریہ منتری مندل کے میرے ساتھی عردیپ سین پوری اے ایم پی کے انیم منتریگاں ساؤنسد ودایت اور میرے پیارے پریوار جنوں بندل کھنڈ کی یہ دھرتی بیروں کی دھرتی ہے شرویروں کی دھرتی ہے اس بھومی کو بینہ اور بیتوہ دونوں کا آشربان ملا ہوا ہے اور مجھے تو مہینے بھر میں دوسری بار ساغر آ کر آپ سبھی کے درشن کا سعبہ کے ملا ہے اور میں سیوراج جی سکی سرکار کا بھی امنندن اور دھنیواز کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ سب کے بیچ جا کر کے آپ سب کے درشن کرنے کا اوسر بھی دیا پچھلی بار میں سنتر عبیداز جی کی اس بھویا سمارک کے بھومی پوچن کے اوسر پر آپ کے بیچ آیا تھا آج مجھے مددہ پردیش کے بکاس اس بکاس کو نئی گتی دینے والی انیک پریوجناؤں کا بھومی پوچن کرنے کا اوسر ملا ہے یہ پریوجنائیں اس کھتر کے اوڈیوگی کی وکاس کو نئی ارجہ دیں ان پریوجناؤں پر کیندر سرکار پچاس ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ کھرچ کرنے والی ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں پچاس ہزار کروڑ کیا ہوتا ہے ہمارے دیش کے بہت سارے راجوں کا پورے سال کا بجیٹ بھی اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا آٹھ ایک ہی کائرکم کے لیے بھارت سرکار لگا رہی ہے یہ دکھاتا ہے کہ مددہ پردیش کے لیے ہمارے سنکلپ کتنے بڑے ہیں یہ سارے پروجیکٹ آنے والے سمائے میں مددہ پردیش میں ہزاروں ہزار یواؤں کو روزگار دیں گے یہ پریوجنہیں گریب اور مدیم برگیے پریواروں کے سپنوں کو سج کرنے والی ہے میں بینہ ریفائیندی کے بستاری کرام اور انیک نئی سمیدھاؤں کے سلانیاز کے لیے مددہ پردیش کے کوٹی کوٹی جنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں آجادی کے اس امرت کان میں ہر دیش واسی نے اپنے بھارت کو بکسیت بنانے کا سنکلپ لیا ہے اس امرت کی سجدی کے لیے یہ جروری ہے کہ بھارت آتما نربھر ہو ہمیں بیدیشوں سے کم سے کم چیزیں بہار سے منگانی پڑے آج بھارت پیٹرول ڈیجل تو باہر سے منگاتا ہی ہے ہمیں پیٹرو کیمیکل پروڈس کے لیے بھی دوسرے دیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے آج جو بینا ریفائنری میں پیٹرو کیمیکل کامپلیس کا سلانیاز ہوا ہے وہ بھارت کو ایسی چیزوں کے اتبادن میں آتما نربھر بنانے کا تام کرے گا بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ جو پلاسٹک پائپ بنتے ہیں براثروم میں استعمال ہونے والی پلاسٹک کی بالتی اور مگ ہوتے ہیں پلاسٹک کے نل ہوتے ہیں پلاسٹک کی کرسی ٹیبل ہوتی ہے گھروں کا پینٹ ہوتا ہے کار کا ممپر ہوتا ہے کار کا ڈیش بار ہوتا ہے پیکنگ مٹریل ہوتا ہے میڈیکل اپکرن ہوتے ہیں گلوکوز کی بہتل ہوتی ہے میڈیکل سیریج ہوتی ہے الگ الگ طرح کے کرسی اپکرن ہوتے ہیں نے آیا ہوں اس سے یہاں نئی نئی انڈسٹری آئے گی یہاں کے کسانوں یہاں کے چھوٹے ادیمیوں کو تو مدد ملے گی ہی سب سے بڑی بات ہے میرے نو جوانوں کو روزگار کے بھی ہزاروں موکے ملنے والے ہیں آج کے نئے بھارت میں مینیفیکچنگ سیکٹر کا بھی کائیں کلپ ہو رہا ہے جیسے جیسے دیش کی جرورتیں بڑھ رہی ہیں دیش کی جرورتیں بڑھ رہی ہیں مینیفیکچنگ سیکٹر کو بھی آدھونک بنانا اتنا ہی جروری ہے اسی سوچ کے ساتھ آج یہاں اس کارکم میں ایم پی کے دس نئے انڈسٹریل پروڈیکٹ پر بھی کام شروع کیا گیا ہے نردہ پورم میں رینیوے بل اینرڈی سے جوڑی مینیفیکچنگ جون ہو اندور میں دو نئے آئی ٹی پارکس ہو رتلا میں میگا انڈسٹریل پارک ہو یہ سبھی مدی پردیش کی اوڈیوگیک طاقت کو اور جاندہ بڑھائیں گے اور جب مدی پردیش کی اوڈیوگیک طاقت بڑھے گی تو اس کا لاب سب کو ہونے والا ہے یہاں کے نو جوان یہاں کے کسان یہاں کے چھوٹے چھوٹے اُدھیمیں سبھی کی کمائی بڑھے گی سبھی کو جہدہ سے جہدہ نئے اوثر ملیں گے میرے پریبار جنو کسی بھی دیش یا پھر کسی بھی راج کے وکاس کے لیے جروری ہے کہ پوری پار درسیتہ سے شاشن چلے برستہ چار پر لگام کسی رہے یہاں مدی پردیش میں آج کی پیڑی کو بہت یاد نہیں ہوگا لیکن ایک وہ بھی دن تھا جب مدی پردیش کی پہچان دیش کے سب سے خستہ حال راجوں میں ہوا کرتی تھی آجادی کے بعد جنہوں نے لمبے سمائے تک ایم پی میں راج کیا انہوں نے برستہ چار اور اپرات کے سوائے ایم پی کو کچھ بھی نہیں دیا دوستو کچھ بھی نہیں دیا وہ جمانہ تھا ایم پی میں اپرادیوں کا ہی بول باغا تھا کانون بیوستہ پر لوگوں کو بروسہ ہی نہیں تھا ایسی ستیتی میں آخر مدی پردیش میں ادیوک کیسے لگتے کوئی بیاپاری یہاں آنے کی ہمت کیسے کرتا آپ نے جب ہم لوگوں کو سیوہ کا موقع دیا ہمارے ساتھیوں کو سیوہ کا موقع دیا تو ہم نے پوری ایمانداری سے مدی پردیش کا بھاگیا بدلنے کا برسک پریاس کیا ہے ہم نے مدی پردیش کو بائے سے مکتی جلائی یہاں کانون بیوستہ کو ستھاپیت کیا پرانی پیڑی کے لوگوں کو یاد ہوگا کی کیسے کانگریس نے اسی بندل کھن کو سڑک بجلی اور پانی جیسی سویداؤں سے ترسا کر رکھ دیا تھا آج باجپا سرکار میں ہر گاؤں تک سڑک پہنچ رہی ہے ہر گھر تک بجلی پہنچ رہی ہے جب یہاں کنیکٹیویٹی اگلے کچھ برشوں میں مدی پردیش اوڈیو کی مکاس کی نئی اونچائی چھونے جا رہا ہے میرے پریوار آج کا نیا بھارت بہت تیجی سے بدل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا لال کیلئے سے میں نے گولامی کی مانسکتہ سے مکتی اور سب کا پریانس کے سمن میں بستار سے چرچہ کی تھی مجھے آج یہ دیکھ کر بہت گرب ہوتا ہے کہ بھارت نے گولامی کی مانسکتہ کو پیچھے چھوڑ کر اب ستنکر ہونے کے سوابیمان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے اور کوئی بھی دیش جب ایسا تھان لیتا ہے تو اس کا کائیہ کلپ شروع ہو جاتا ہے ابھی ابھی آپ نے اس کے ایک تصویر جی ٹوینٹی سمیٹ کے دوران بھی دیکھی ہے گاؤں گاؤں کے بچے کی جبان پر جی ٹوینٹی شبدہ آتما بیسواس سے گنج رہا ہے دوستو آپ سبھی نے دیکھا ہے کہ بھارت نے اس طرح جی ٹوینٹی کا سفل گاؤں سے آپ کو گرب ہوا یا نہیں آپ کو گرب ہوا یا نہیں دیش کو گرب ہوا کی نہیں ہوا آپ کا ماتھا اونچا ہوا کی نہیں ہے آپ کا سینہ چوڑا ہوا کی نہیں ہوا میرے پیارے پریوار جنو جو آپ کی بھاونا ہے وہ آج پورے دیش کی بھاونا ہے یہ جو سفل جی ٹوینٹی ہوا ہے اتنی بڑی سفلتہ ملی ہے اس کا سرے کس کو جاتا ہے اس کا سرے کس کو جاتا ہے اس کا سرے کس کو جاتا ہے یہ کس نے کر دکھایا یہ کس نے کر دکھایا جی نہیں یہ موڈی نے نہیں یہ آپ سب نے کیا ہے یہ آپ کا سامرت ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیوں کی سبھلتا ہے دوستوں یہ بھارت کی شاموہی شکتی کا پرمار ہے اور اس سمیلن میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھرتے بیدیسی مہمان بھارت آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا آئیو جان اس کے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا دیش کے الگ الگ شہروں میں بھارت نے بیدیسی مہمانوں کا سواگت کیا بھارت درشن کرائے یہ بیدیتائیں دیکھ کر کے بھارت کی وراثت کو دیکھ کر کے بھارت کی سمردی کو دیکھ کر کے یہ بہتی پرہاوی تھے ہماری یہاں مدد پردیس میں بھی بوپال اندور اور خجرہوں میں بھی جی ٹوینٹی کی بیٹھا کے ہوئی اور اس میں شامل ہو کر کے جو لوگ گئے نا وہ آپ کے گنگان کر رہے ہیں آپ کے گیت گا رہے ہیں میں جی ٹوینٹی کے سفل آئیو جان کے لیے یہاں جو کام کرنے کا اوثر ملا اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی ردیس سے آبھار بیقت کرتا ہے آپ مدد پردیس کے سانسکرتی پریعتان کرشی اور اوڈیوگیک سامرت کو دنیا کے سامنے لائے ہیں اس سے پورے بیشو میں مدد پردیس کی بھی نئی چھوی نکھر کر آئی ہے میں سیوراج جی اور ان کی پوری ٹیم کی بھی جی ٹوینٹی کا سفل آجان سونسٹیت کرنے کے لیے پرسنسہ کروں گا میرے پریوار جنو ایک طرف آج کا بھارت دنیا کو جوڑنے کا سامرت دکھا رہا ہے دنیا کے منچوں پر یہ ہمارا بھارت بشو مطر کے روپے سامنے آ رہا ہے وہی دوسری طرف کچھ ایسے دل بھی ہے جو دیش کو سماج کو بیبھا جت کرنے میں جھوٹے ہیں انہوں نے مل کر کے ایک انڈی ایلائنس بنایا ہے اس انڈی اینڈی ایلائنس کو کچھ لوگ گمانڈیا گٹھ بندن بھی کہتے ہیں ان کا نیتہ تیہ نہیں ہے نیت رتو پر بھرم ہے لیکن انہوں نے پچھلے دنوں جو ممبئی میں ان کی مٹنگ ہوئی تھی مجھے لگتا ہے اس مٹنگ میں انہوں نے آگے ایک گمانڈیا گٹھ بندن کیسے کام کرے گا اس کی نیتی اور رن نیتی بنا دی ہے انہوں نے اپنا ایک ہڈل ایجنڈا بھی تائے کر لیا ہے اور یہ نیتی رن نیتی کیا ہے یہ انڈی ایلائنس کی نیتی ہے ایک گمانڈیا گٹھ بندن کی نیتی ہے بھارت کی سانسکرتی پر حملہ کرنے کی انڈی ایلائنس کا مرنہ ہے بھارتیوں کی آستہ پر حملہ کرو انڈی ایلائنس گمانڈیا گٹھ بندن کی نیت ہے بھارت کو جس وچاروں نے جس سانسکاروں نے جس پرمپراؤں نے ہزاروں برت سے جوڑا ہے اسے تباہ کر دو جس سناتن سے پریلیت ہو کر دیوی اہلیا بھائی ہول کر نے دیش کے کونے کونے میں ساماجی کاریا کیے ناری اتھان کا بھیان چلایا دیش کی آستہ کی رکھا کی یہ گمانڈیا گٹھ بندن یہ انڈی ایلائنس اُس سناتن سانسکاروں کو پرمپرہ کو سماپت کرنے کا سنکلپ لے کر کے آئے ہیں یہ سناتن کی طاقت تھی کہ جانسی کی رانی لکشمی بھائی انڈی ریجوں کو یہ کہتے ہوئے لنکار کر پائی کہ میں اپنی جاسی نہیں دوں گی جس سناتن کو گانڈی جی نے جیون پریانت مانا جن بھگوان سی رام نے ان کو جیون بھر پریڑنا دی ان کے آخری شبد بنے ہے رام جس سناتن نے انہیں اس پرشتہ کے خلاب آندولن چلانے کے لیے پریڑت کیا یہ انڈی گڑھ بندن کے لوگ یہ گمنیا گڑھ بندن کے لوگ اس سناتن پرمپرہ کو سماپت کرنا چاہتے ہیں جس سناتن سے پریلت ہو کر سوامی بیوے کانڈ نے سماج کی بیوین برائیوں کے پرتی لوگوں کو جاگرد کیا انڈی گڑھ بندن کے لوگ اس سناتن کو سماپت کرنا چاہتے ہیں جس سناتن سے پریلت ہو کر لوگ ماں نے تی لگنے ماں بھارتی کی سوطنطرتا کا بیڑا اٹھایا گانیش پوڑا کو سوطنطرتا اندولن سے جوڑا ساروزین گانیش وچوں کی پرمپرہ بڑھائی آج اس سناتن کو یہ انڈی گڑھ بندان تہیس نہیس کرنا چاہتا ہے ساتھیوں یہ سناتن کی طاقت تھی کہ سوطنطرتا اندولن میں پانے والے ویر کہتے تھے کہ اگلا جنم مجھے پھر یہ بھارت ماں کی گود میں دینا جو سناتن سنسکرتی سنت رویداز کا پرتبیمب ہے جو سناتن سنسکرتی ماتا شبری کی پہچان ہے جو سناتن سنسکرتی مہرچی والمی کی قادار ہے جس سناتن نے ہزاروں ورشوں سے بھارت کو جوڑے رکھا ہے یہ لوگ مل کر اب اس سناتن کو خند کرنا چاہتے ہیں آج ان لوگوں نے کھل کر کے بولنا شروع کیا ہے کھل کر کے حملہ کرنا شروع کر کے دیا ہے کل یہ لوگ ہم پر ہونے والے حملے اور بڑھانے والے ہیں دیش کے کونے کونے میں ہر سناتنی کو اس دیش کو پیار کرنے والے کو اس دیش کی مٹی کو پیار کرنے والے کو اس دیش کے کوٹی کوٹی جنوں کو پیار کرنے والوں کو ہر کسی کو سترک رہنے کی ضرورت ہے سناتن کو مٹا کر یہ دیش کو پھر ایک ہزار سال کی گولامی میں دکائلنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مل کر ایسی طاقتوں کو روکنا ہے ہماری ہماری شنگٹھن کی شکتی سے ہماری ایک جڑتہ سے ان ان کے منسوکوں کو ناکام کرنا ہے میرے پریوار جنوں بھارتی جنتا پارٹی راست بھکتی کی جن شکتی کی بھکتی کی اور جن سیوہ کی راج نیتی کیلئے سمرپیت ہے بنچیتوں کو وریضہ یہی باجپا کے سوساسن کا مول منترہ باجپا کی سرکار ایک سمویدن سرکار ہے ڈلی ہو یا بھوپال آج سرکار آپ کے گھر تک پہنچ آپ کی سیوہ کرنے جب کوویڈ کا بھینک سنکٹ آیا تو سرکار نے کروڑوں دیس واجیوں کا مفت تک کرن کر ہم آپ کے سکھ دکھ کے ساتھ ہماری سرکار پیٹ ہم گھر گھر سمردی آئے نوردیش میں ہی چالیس لاکھ سے زیادہ پریواروں کو پکے گھر مل چکے ہیں ہم ہم گھر گھر ٹائلیٹ کی گارنٹی دی ہم گریب کو مکت علاج کی گارنٹی ہم نے ہر گھر بینک ایک کھلوانے کا گارنٹی دی ہم نے ماتا بہنوں کو دنویں سے مکت رسوئی کی گارنٹی آپ کا سیوک یہ موڈی آج پوری کر رہا ہے ہم نے بہنوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سیلنڈر کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی کر دی اس سے عجوالہ کی لابارتی بہنوں کو اب سیلنڈر چار سو روپیے اور سستہ مل رہا عجوالہ کی یوجنا کیسے ہماری بہنوں بیٹیوں کا جیون بچا رہی ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں ہمارا پریاس ہے ایک بھی بہن بیٹی کو دنگوں میں کھانا نہ بنانا پڑے اور اس لیے کل ہی کینڈر سرکار نے ایک اور بڑا نینے لیا ہے اب دیش میں بہن پچر تر لاکھ اور بہنوں کو مکت گیس کنیکشن دیا جائے گا بہن یہ بھی یوریا بہن بندیل خند سے بہتر کون جانتا ہے باجپا کی ڈبل انجین سرکار نے بندیل خند میں انیک سنچائی پریوجناوں پر کام کیا ہے کین بیتوا لنک نہر سے بندیل خند سہیت اس چھتر کے لاکھوں کسانوں کو بہت لاب ہونے والا ہے اور جیون بھر ہونے والا ہے آنے والی پیڈیوں کے لیے بھی ہونے والا دیش کی ہر بہن کو اس کے گھر میں پائپ سے پانی پہنچانے کے لیے بھی ہماری سرکار نرنتر پریشن کر رہی ہے صرف چار برسوں میں ہی دیش بھڑ میں لگ بگ دس کرو نئے پریواروں تک نل سے جل پہنچایا گیا ہے مدر پردیش میں بھی 65 لاک پریواروں تک پائپ سے پانی پہنچایا جا چکا ہے اس کا بہت ادیگلاب میرے بندیل خند کی ماتاو بہنوں کو ہو رہا ہے بندیل خند میں اٹل بھوجل یوجرہ کے تحت پانی کے سروت بنانے پر بھی بڑے سطر پر کام ہو رہا ہے ساتھیوں ہماری سرکار اس خیتر کے وکاس کے لیے اس خیتر کے گوروں کو بڑھانے کے لیے پوری طرح سے پرتیبت ہے پوری طرح سے آپ کو سمرپیت ہے اس سال پانچ اکتوبر کو رانی درگاواتی جی کی پانچ سو بھی جنتی ہے دبانی جی کی سرکار اس پنی اوسر کو بھی بہت دمدام سے منانے جا رہی ہے ساتھیوں ہماری سرکار کے پریاسوں کا سب سے ادھکلاب گریب کو ہوا ہے ڈلی پچھڑے آدیباسی کو ہوا ہے بنچیتوں کو وریعتہ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا یہی موڑیل آج ویشو کو بھی راہ دکھا رہا ہے اب بھارت دنیا کی ٹاپ تھری پہلے تین میں پہلے تین عرث بہتتہ میں آنے کا لکش لے کر کے کام کر رہی ہے بھارت کو ٹاپ تھری بنانے میں مدد پریجیس کی بڑی بھومی کا اور مدد پریجیس اس کو نبھائے گا اس سے یہاں کے کسانوں یہاں کے ادیوگوں یہاں کے نو جوانوں ان کے لئے نئے نئے اوسر تیار ہونے والے آنے والے پانچ سال مدد پریجیس کے مدد پریجیس کو نئے بلندی دینے کے آج جن پریجیس کی نیو ہم نے رکھی ہے یہ مدد پریجیس کے تیجی وکاس کو اور تیجی دیں گے مدد پریجیس کی اتنی بڑی تانداز میں آپ وکاس کے اس اتصو کو منانے کے لئے آئے وکاس کے اتصو میں بھاگیدار ہوئے اور آپ نے آشروات دیا اس کے لئے میں آپ سب کو بہت بہت دنیواز کرتا ہوں انیک انیک شب کامنائے دیتا ہوں میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دنیواز